السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو اللہ تبارک وطالعہ کو جب غصہ آئے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں کون نیک ہے اور کون میری نافرمانیاں کرنے والا ہے کون میری حدوں کو قروس کرنے والا ہے ہم لوگ اللہ تبارک وطالعہ کے اس قدر نافرمان ہو چکے ہیں کہ آج دنیا کو ترہ ترہ کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے متہ مکرمہ اللہ تبارک وطالعہ کا وہ شہر ہے جہاں ہر وقت پرشتے پہرا دیتے ہیں اس جگہ دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا اس شہر میں کسی بھی قسم کا قحت بھی نہیں آ سکتا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کے لیے خاص طور پر دعائیں کی کہ ہی وجہ ہے کہ شہر میں بے موسمی پھل بھی پائے جاتے ہیں بے تحاشا رزق بھی پایا جاتا ہے دوستو قیامت بہت قریب ہے قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ بے موسم بارش ہوگی بے موسم توفان آئیں گے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی مقدس جگہ کے اندر لوگ تیز ہواوں سے تنکوں کی طرح اڑ رہے ہیں استغفراللہ دوستو یہ دنیا اللہ تبارک وطالعہ کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی اللہ تبارک وطالعہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت رہی کسی نے اس دنیا سے دل نہیں لگایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دنیا سے محبت کتے تو احد پہاڑ بھی ستونے کا بن جاتا مگر جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے گھر میں تلوار زیرا اور نیزے کے علاوہ کچھ نہیں تھا دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مقدس جگہ ہے اس جگہ اس طرح توفان آسکتا ہے دوستو جب لوگوں کی نافرمانی ایک حد سے بڑھ جائے تو اللہ تبارک وطالعہ کی وحدانیت سے انکار کرنے لگیں وہ چوری اور زنا کے پیسوں سے عمرہ ادا کریں غیر معیاری گھر بنانے والے ٹھیکے دار حج کرنے لگیں بہنوں کی حق کھانے والے خانہ کعبہ کے اندر رو رو کر دعائے کرنے لگیں رشتیداروں سے تعلق توڑنے والے جب خانہ کعبہ کے سہن میں تباف کریں تو اللہ تبارک وطالعہ نہ پھر نیک کو دیکھتا ہے اور نہ ہی برے کرنے والے کو دیکھتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس جگہ کو نشان عبرت بنا ڈالتا ہے اللہ تبارک وطالعہ شفیق ہے مہربان ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ قہار بھی ہے اور جببار بھی ہے اس نے ظلم اور زادتی کرنے والوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے وہ عالی اور عزت والا ہے وہ عظیم ہیں اور سارے جہان کا مالک ہے اس کی شان اس قدر عالی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک وطالعہ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا فلا بستی کو غرب کر دی ان پر ایک عذاب نازل کر جیسے قوم لوت کی بستی پر آیا تھا اس پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار اس میں تو تیرا فلا نیک بندہ بھی ہے جو اس قدر نیک اور زاہد اور عابد غزار ہے اس نے کبھی پلک جھبکنے جتنی بھی نافرمانی نہیں کی ایک پریشتہ اس آدمی کی عبادت کی گباہی دے رہا ہے اللہ تبارک وطالعہ کا اشاد ہوا اس کو ان تمام لوگوں سے پہلے غرب کر دو کیونکہ میری غیرت کی وجہ سے اس کا رنگ ایک لمحے کے لیے بھی میلا نہیں ہوا اس نے لوگوں کو برائی سے نہیں روکا بلکہ یہ اپنی عبادت میں مشغول لہا یارے دوستو سعودی حکومت کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ مکہ ٹاور پر آسمان بجلی گرنے کا بھی خدشہ تھا تاریخ میں پہلی بار اس قدر اس سال بجلی گرجی ہے جس نے دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دی لوگوں کی زبان سے استغفراللہ استغفراللہ جاری ہو گیا یارے دوستو آج وہ کونسا گناہ نہیں جو ہم نہیں کرتے قوم نوح پر اللہ تبارک وطالعہ نے توفان بھیجا قوم عاد اور قوم سمود کو فرشتی آسمان پر لے گئے اس کے بعد ان بستیوں کو زمین پر پٹک دیا گیا قوم لود پر پتھروں کی بارش ہوئی قوم سالح کے ساتھ اللہ تبارک وطالعہ نے کیا کیا نمرود کے ساتھ اللہ تبارک وطالعہ نے کیا کیا کہ چھوٹے سے مچھر نے اسے نشان عبرت بنا دیا پیرون اور قارون کے ساتھ اللہ تبارک وطالعہ نے کیا کیا جنت بنانے کے دادہ دار شداد کے ساتھ اللہ تبارک وطالعہ نے کیا کیا ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا یہ ہمارے سامنے کھلی نشانیاں ہیں اگر ہم لوگ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف رجوع نہیں کرتے تو ہم لوگ کس قدر بدبخت ہیں یارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر دے آمین سم آمین پیارے دوستو آپ لوگ بھی کمنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھے گا اور ہماری آج کی دعا کا حصہ بن جائے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کریں دوستو کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں وزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی عقیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ